کوئی بھی کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اعتماد کا لیول الگ الگ ہوتا ہے تو اس کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بولتے ہیں اعتماد اور وہ کیسے اعتماد ہوتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں تو خود اعتمادی ایکچولی کوئی بھی کام کرنے کا جو یقین ہوتا ہے اور وہ یقین اعتماد belief کیسے پیدا ہوتا ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے تو confidence عام طور پر ہماری سوسائیٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ اچھی بات کر سکتا ہے تقریر کر سکتا ہے جو شولولے سے خطاب کر سکتا ہے وہ اچھا کونفیڈنس رکھتا ہے ایسا نہیں ہے اب اگر آپ کو کہا جائے یہ کتاب پڑھو تو آپ پڑھ سکتے ہو ایک مزدور جو سکول میں نہیں گیا اس کو کوئی یہ کتاب پڑھو تو کہے گا اس میں کونفیڈنس نہیں ہے وہ ڈھرے گا نہیں نہیں میں نہیں پڑھ سکتا وہ کتاب پڑھنی ہے میں کبھی سکول کا مو نہیں دیکھا تو وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا اس میں اس کا اعتماد نہیں ہے اچھا اگر آپ کو کہا جائے کہ دو مند کی بوری پوری اٹھانی ہے کبھی آپ نے اٹھائی نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی پریکٹیس نہیں تو آپ کہیں گے ہم نہیں اٹھا سکتے یہ پوری بیلڈنگ تعمیر کرنی ہے تو آپ کہیں گے ہمارا کام ہی نہیں ہم نے کبھی کیا ہی نہیں تو اس میں اعتماد نہیں ہے تو اب ایک چیز سمجھیں کہ کسی چیز میں اس بندے کو اعتماد ہوتا ہے اور کسی چیز میں نہیں ہوتا اب کیمرہ آپریٹ کرنا ہے مجھے نہیں آتا تو میں اس میں ہیزیٹیٹ کروں گا میں اس میں کونفیڈنٹ نہیں ہوں اچھا کوئی ڈرائیونگ کر سکتا آپ میں سے کتنے لوگ آپ آپ کو بڑا جو ٹرک ہے جو چھائی نام جاتا ہے بائی سویلر وہ دے دیں تو اس میں پریکٹیس نہیں ہے عام گاڑی میں پریکٹیس ہے اس میں کونفیڈنٹ ہے اور بڑی گاڑی جو چلانے والی اس میں کونفیڈنٹ نہیں ہے اچھا آپ میں سے کتنے لوگ سپیڈ کر رہے ہیں سپیچ کر سکتے ہیں سب لوگ ہی ہیں نا مطلب سب کو کہا جائے ادھر آئیں بات کریں تو کر سکتے ہیں مگر ادھر تین چار ہزار کا مجمع بیٹھا ہے تو ادھر ٹانگیں کام پناہ شروع جائیں گی تو اب آپ نے سمجھا کہ پھر کونفیڈنٹ کا لیول بھی ہے ایک چیز ہے کہ اس کام کرنے کی جو صلاحیت ہے مہارت ہے وہ کیسی ہے پھر یہ ہے کہ جیسے جیسے لیول بڑھتا ہے جیسے ایک بندہ ڈرائیونگ کر سکتا ہاں کس چیز میں سائیکل چلا سکتا ہوں بائک چلا سکتا ہوں اچھا گاڑی چلا سکتے ہو پجارو اس کی میری پیکٹس نہیں ہے اچھا بڑا ٹرک چلا سکتے ہو اگر وہ کبھی چلا آئے نہیں ہے اور ٹریکٹر چلا سکتے ہو پھر اس کے بعد اچھا ڈرائیونگ کر سکتے ہو ہاں کر سکتے ہو آپ میں سے پوچھا جائے کسی کو لکھنا آتا ہے تو کہیں گے لکھنا آتا ہے اچھا چلو ہندی لکھو تو کہیں گے نہیں اس میں نہیں ہم لکھ سکتے تو اس لئے ہمیں کونفیڈنٹ رہنا ہے گوروں کی چونکہ زبان ہے انگلیش تو وہ بولتے ہیں تو اس میں وہ کونفیڈنٹ ہے آپ کی جو لوکل زبان اس میں کونفیڈنٹ ہے بھئی آپ میں بڑا کونفیڈنٹ ہے تو ہماری اردو بول کے دکھا ہوا تو اس میں ان کا اعتماد نہیں ہے تو ایسے خواہ مخواہ میں ہم نے ہمیں بولنا نہیں آتا تو ہم نے احساس محرومی اپنے اوپر تارہ کیا ہوا ہے ہمیں انگلیش بولنے نہیں آتی روٹین میں تو ہم کونفیڈنٹ نہیں ہیں اس میں اور اپنے اوپر ایک ہیزیٹیشن تارہی کی ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روم کمپیریزن کر رہے ہیں بات کو سمجھ اچھا کوئی بندہ کونفیڈنٹ ہے تو اس نے جب اپنے سے بڑے پر موازنہ کیا تو اس پہ وہ اپنا کونفیڈنٹ لوس کر گیا ایسا ہی ہے تو ایک چیز آپ سب کو کلیر ہوگی کہ کونفیڈنٹ کوئی بھی کام کرنے کا جو یقین ہوتا ہے اور وہ کر سکتے ہیں میں بالکل ساتھا جو گوگل میں ورڈنگ ہوتی ہے وہ نہیں یوز کر رہا بلکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر اگر آپ پک کر گئے تو وہ آج کا لیکچر ہمارا اس کی جو لرننگ اوبجیکٹیز وہ پورے ہو گئے ہیں تو آپ میں سے ہر شخص سمجھ گیا ہے کہ کونفیڈنس آپ جس فیلڈ میں جو کام کر سکتے ہیں اس پہ یقین بھی ہے اور بار بار کیا بھی ہے اس پہ آپ پور اعتماد ہیں تو لہٰذا ہم نے اپنے آپ کا موازنہ دوسرے سے نہیں کرنا جب ہم اپنے آپ کا موازنہ فش سے کریں گے تو فش تو پانی میں ہی رہتی ہے پانی میں ہی سوتی ہے پانی میں ہی کھانا پی نہ کھاتی تو اس سے موازنہ کریں گے تو پھر کیا حال ہوگا ہمارا اگر ہم نے بندر کے ساتھ موازنہ شروع کر دیا میں بندر جیسے چھلانگے نہیں لگا سکتا تو پھر تو حساس ایک ہم طریقہ شکار ہو جائیں گے تو یہ جو اس کا تعلق کمپیریزن اور پوائنٹ آف ریفرنس کے ساتھ ہے بات کو فولو کر رہے ہیں تو ایک چیز آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں کونفیڈنس کے لیے جس چیز میں ہم وہ کام کر سکتے ہیں اس پہ بلیو ہے یقین ہے اس میں پیکٹیس ہے تو ہم اس میں کہتے ہیں کیا کونفیڈنس آئیم کونفیڈنس پرسن ان دس دیمینشن ان رائٹنگ ان ریڈنگ ان سپیکنگ سپیکنگ اردو سپیکنگ ہندی سپیکنگ گلگت بلوچی تو اب آپ نے رونگ کمپیریزن نہیں کرنا کہ ایک بڑی مشہور کہوت ہے کہ ایک جگہ پہ جانوروں کو کٹھا کر لیا گیا اور فش کو ٹریننگ دی درخت پہ چڑھنے کی بکری کو ٹریننگ دی پانی میں سویمنگ کرنے کی بندر کو ہوا میں اٹھنے کی ٹریننگ دی ایک سال تک ٹریننگ کیمپ ہوتا رہا تو کیا نتیجہ نکلا کچھ بھی نہیں نکلا تو کئی لوگوں کو الگ الگ کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ بیسیک اپیلٹی ہے کوئی سنگنگ اچھی کر سکتا ہے تو ہم نے اس سنگنگ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا میرے اندر کچھ اور صلاحیتیں تو فش نے اگر مونکی کے ساتھ کمپیریزن کیا تو فش اوپر نہیں چاڑ سکتی اور مونکی نے بھی شروع کر دیا بندر نے بھی کہ میں پانی میں نہیں تراکی کر سکتا تو میں تو فارغ انسان ہوں تو ایسا نہیں ہے تو لہٰذا ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتوں پر پیدا کیا گیا آپ نے اس فیلڈ میں